اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ اول رضی اللہ تعالی نے جو وائز جماعت دیا تھا جماعت کو اس وائز کے تعلق سے باتے کر رہا تھا چونکہ انہوں نے کہا کہ خلیفہ مسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالی نے انتخاب کے بعد جو ہے جماعت میں اختلافات کا آغاز ہوئی لہٰذا میں ان کی بات کو رد کر رہا تھا اور میں ثابت کر رہا باتا سن 1911 کے خدبہ اس وائز سے بھی کہ دیکھو اس وقت بھی جو ہے یہ فتنہ جاری تھا اور اس سے قبل میں نے سن 1909 کے بھی ایک خدبہ کو اپنے کومنٹ میں پیش کیا تھا اب میں شروع کرتا ہوں اچھا شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بول دوں کہ پچھلے کومنٹ میں وہ قادیان سے حجرت کے تعلق سے خلیفت المسیح ثانی کے جگہ خلیفت المسیح الخامس میرے موں سے نکل گیا لہذا اس کی تصحیح کر لی خلیفہ اول رضی اللہ تعالی نے اپنا وائز میں فرماتے ہیں کہ میاں صاحب یعنی حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے آج عید کا خدبہ پڑھا ہے اور گزشتہ جمعہ کے دن بھی انہوں نے لطیف سے لطیف باز تمہیں سنایا تھا اور اگر تم لوگ غور کرتے تو وہ بہت تھی اللطف بات ہوتی میں نے اس خدبہ کی بہت قدر کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں وہ اپنے اندر نکات و معرفت رکھتا تھا میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے شریفت تباہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوگا مگر بعض بلید تباہ گندے نابکار اور پلید تباہ لوگ ہوتے ہیں میں ہنوز اس خدبے کی لذت میں تھا اور اس سے مجھے فرصت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ میرے سامنے خبیص تباہ شخص نے ایک لمبا شکایتی رقع کسی کی غیبت میں پیش کر دیا آہ ان معرفت کے نکتوں سے اسے کچھ فائدہ آہ ان معرفت کے نکتوں نے اسے کوئی فائدہ نہ دیا خدا کے کلام کی عجیب در عجیب باتوں سے بھی ایسے لوگ کچھ حاصل نہیں کرتے جو ہم انہیں تو ہم انہیں کیا کہیں یہ گندے بیمار ہیں لطیب غزہ بھی ان کے موں میں جاکر گندی ہو جاتا ہے پھر آپ نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہیں آپ نے فرمایا جو درمیان کا حصہ میں اپنے پچھلے کومنٹ میں پڑھ چکا ہوں آخری حصے کو میں کوٹ کرتا ہوں خلیفہ اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کوئی میری باتوں کو پسندیدگی سے لے یا نا پسندیدگی سے مجھے نہ اس کی پرواہ ہے نہ اس کی میرا کام اس وقت تبلیغ ہے ہاں میرے دل میں ایک جوش ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان جو تنازعات ہیں وہ دور ہو جائیں تم ان جھگڑوں کو چھوڑ دو ورنہ یاد رکھو کہ تم دنیا سے نہیں جاؤگے جب تک کہ دکھ نہ پالو لڑائی تنازع نہ کرو توبہ کرو جو حاضر ہے وہ سن لے جو نہیں اس کو حاضرین کو سنا دے جو تم میں ان باتوں پر عمل کرنے والا ہے اس کا بھلا ہوگا اور جو نہیں مانتا اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدر سن پانچ اکتبہ سن انیس سو اگیارہ صفحہ چھوہ سات موزز ناظرین میں مشتاق احمد ملک صاحب کو خاص کر کہتا ہوں کہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آواز میں کہا کہ جو یہاں موجود ہے وہ اور سے سن لیں اور جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا دے لہٰذا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاک پاک کے ادنے غلام کے حیثیت سے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو سن لیا ہے کہ فضل احمد نے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا ہے اب آپ پر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام لاہوری برادران کو یہ پیغام پہنچا دے اور یہ ریپلائی ٹو قادیانی بھائی میں آپ سے ایک بزارش کرتا ہوں کہ اب جس کو بات کو میں نے پیش کیا ہے اس کی آپ جانکاری لے لیں کہ انیس سو گیارہ میں مولوی محمد علی صاحب جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ جماعت احمدیہ کے خلافت سے وابستہ ہونے کا دم بھرتے تھے اور ان کی موجودگی میں یہ جو ہے بدر چھپا تھا اگر انہوں نے اس بدر کے اس مضمون پر کوئی پروٹسٹ کیا تو وہ پروف مجھے دکھا دے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں گا یا جو بھی لاہوری اس کو دکھا سکتے ہیں میں ان کا ممنون و مشکور ہوں گا لیکن یہ نہیں کہ مسٹر ایکس نے کیا کہا مسٹر وائی نے کیا کہا مسٹر زیڈ نے کہا فلاں نے کیا کہا دھماکہ نے کیا کہا کوئی دھماکہ نہیں چاہیے مجھے کیونکہ جس طرح فضل احمدید دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے اور دوسرے تمام احمدید جو بھی اس فورم پہ آتے ہیں میں بارہا کہا ہوں کہ ہم لوگ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں لہذا دلائل کے ساتھ بات کریں اور ایک بات میں اور بھی کہہ دوں کہ اپنے پچھلے کومنٹ میں میں نے چند سخت الفاظ کے استعمال کیا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فضل احمدید بہت سخت کلمات کو استعمال کرتا ہے الفاظ کو استعمال کرتا ہے چونکہ جو کومنٹ میں پیش کیا جس کوٹ کو میں پیش کیا ہوں اس کوٹیشن میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسے بھی بہت سخت الفاظ کے استعمال کیا ہے یعنی پلید آپ نے کہا ہے اب اس زمن میں میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو سہتالیس کا جو انڈیا کا ڈیوائیڈ تھا وہ صورتحال یہ تھی کہ پاکستان سے ملک علاقے میں جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی تھی وہ یعنی ایسٹ پنجاب میں جو بھی مسلمانوں کی آبادی تھی وہ پاکستان منتقل ہو گئی اور ویسٹ پاہ پنجاب کے اندر میں جو بھی سکھ یا ہندو یہ لوگ تھے یہ ہندوستان آگے کہ اس طرح تبادلہ آبادی ہوا تھا لہذا اس تبادلہ آبادی میں اگر کسی کو جانا پڑے تو یہ تو اس پر کسی بھی صورت سے صادق نہیں آتا میں تو آپ کو سن انیس سو چودہ کے حوالے سے دکھا رہا ہوں کہ چودہ میں یہ لوگ یہاں سے نکل گئے گئے کیونکہ دیکھیں کشتی نوم حضرت مسلم اسلام کہتے ہیں کہ جو بھی گندہ پترت ہوگا اس کو اللہ تعالی جماعت سے نکال دے گا اب عبدالکریم شیخ صاحب کو دیکھیں ان کو تو جماعت احمدیہ نے نکالا نہیں ہے اللہ تعالی نے نکالا کیونکہ یہ خود نکل کر گئے گئے اور یہ میرے اپنے زندگی کے جو کے تجربے سے یہ ثابت ہے میں اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ثابت ہے کہ ایسے نابکار لوگ جو ہے جماعت سے خود نکل جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی ان کو نکالتا ہے جماعت پر نکالنے کی زورت نہیں پرتی ہے اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے پچھلے کومنٹ میں جنہاں مشتاق احمد صاحب ملک کو کہا تھا کہ آپ حضرت مسیح اسلام کی تمام دعوی پر ایمان لاتے ہیں اور اب قادیان کو مرکز کہتے ہیں تو آپ ایسا کریں قادیان ایک کھلا شہر ہے آپ یہاں آ جائیں اپنی زمینیں خرید لیں اور وہاں پہ آج بھی برحمہ سماج آریا سماج سکھوں کے گردوارے اور عیسائیوں کے جو ہے متعدد تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں اپنا تبلیغ کا کام کر رہی ہیں تو لیٰذا آپ بھی زمین خرید لیں وہاں پہ آ جائیں اور اپنا جو تبلیغی مشن شروع کر دے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی کوئی لاہوری کیا اس بات کے تعلق سے ایک اور بات بتا دوں دیکھیں قادیان سے لاہور جو ہے صرف ڈیڑھ سو کلومیٹر کے اندر کا فاصلہ ہے اور مدراز جہاں میں رہتا ہوں یہ دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے اب اب آپ نے کہا تھا کہ قادیان سے نکال دیا گیا اب دیکھیں دو ہزار کلومیٹر دور بھی رہتے ہوئے جبکہ میرا کاربار یہاں آئے میرے بچے یہاں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرکز احمدیہ میں احمدیوں کو کس طرح باندھا ہوا ہے کہ خاک سار کو اللہ نے توفیق دیا کہ ٹھیک بہشتی مقبرا سے ایڈجیسنٹ ایک محلہ ہے اس کا نام ہے علاقے کا ننگل بھاگ بانا اس میں اللہ تعالیٰ نے خاک سار کو بہت بڑا گھر بنانے کا توفیق دیا اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جناب ملک صاحب آپ کی تمام لاہوری جماعت کا ہر پرد بچہ بڑا اور اتمرد اللہ کے فضل سے خاک سار کے اس چار دیواری کے اندر رہ سکتے ہیں لہٰذا آپ آ جائیں اور آکر کے قادیان میں دیکھ لیں کہ کون قادیان میں ہے اور کون قادیان سے گیا وہی گیا جو پلید تھا اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ ریپلائی ٹو قادیانی بھائی آپ نے تو اس بات کا اقرار کری لیا کہ مرزا غلام احمد صاحب کا یہ الہام لفظ بلفظ پورا ہو گیا لہٰذا میری گزاریش ہے کہ آپ اللہ تعالی سے سجدے میں گرے آج دانہ دعائیں کریں گل گل آتے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعوی کیا ابنے مسیح مہدی مہود ہونے کا اگر وہ سچا ہے تو اس کی طرف میری دل کو کر دے اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے فتنے سے مجھے بچا لے تو یقینا اللہ تعالی آپ کے ساتھ رحم کا سلوک کرے گا کیونکہ وہ سمید دعا ہے دعاؤں کو سننے والا ہے تو اگر آپ اس طرح دعا کریں تو جس طرح ایک الہام کا آپ نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا کہ مرزا صاحب کا یہ الہام پورا ہوا انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ جب آپ بھی مرزا کی جائے مرزا غلام احمد کی جائے اور احمد یا زندہ بات کے نعرہ لگائیں گے وہ دن دور نہیں انشاءاللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ